موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلے علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ السمیح العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر حمد و سنا کے بعد سامین محترم بھائیو دوست و عزیز ساتھیو رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور آپ بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک بار پھر سے رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے دیکھیں کہ کتنے ساتھی ایسے تھے جو پچھلے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے ساتھ تھے کتنے دوست احباب رشتے دار جو پچھلے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے ساتھ تھے لیکن آج اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں اس دنیا فانی سے چلے گئی تو میرے بھائیوں آج اللہ نے موقع دیا ہے ایک چانس دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑیے اپنے اللہ کو راضی کریے میرے بھائیوں ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان المبارک کے مہینے تک ہم زندہ نہ رہیں ہو سکتا ہے کہ اگلے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نہ ہوں مسئلہ یہ نہیں کہ رمضان نہیں آئے گا بات ہی ہے کہ رمضان آتا تھا آتا ہے اور آتا ہی رہے گا مسئلہ یہ ہے بات ہی ہے کہ اگلے رمضان میں ہم ہوں گے یا نہ ہوں گے میرے بھائیوں آج اللہ نے موقع دیا ہے اللہ نے ایک چانس دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوطی کے ساتھ جوڑیے اپنے اللہ خالقوں کائنات کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تعلق جوڑیے اپنے اللہ کو راضی کریں میرے بھائیوں سامین محترم جب کوئی کسی کا سفارش نہیں کرے گا جب کوئی کسی بیٹا اپنے والد کے پاس زائگامی کے پاس زائگامی پیچانے سے بھی انکار کر دیں گے تو میرے بھائیوں ساتھیوں آج اللہ نے موقع دیا ہے اس دن کے لئے کچھ تیاری کر لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جب کوئی کسی کا سفارش نہیں کرے گا قرآن اور روزہ سفارش کریں گے قرآن اور روزہ سفارش کریں گے قرآن کا اور روزہ کا آپس میں بڑا ہی گہرہ تعلق ہے قرآن جس مہینے میں نازل ہوا وہ باقی مہینوں کا سردار بن گیا قرآن جس رات میں اترا وہ رات ہزار مہینوں کے مرابر ہو گیا قرآن جس نبی پہ اترا وہ نبی پوری کائنات کا سردار بن گیا اللہ اکبر اللہ میرے بھائیوں عزیز ساتھیوں جب کوئی کسی کا سفارش نہیں کرے گا تو قرآن اور روزہ سفارش کریں گے روزہ اے گا اللہ اس کے مطالق میری سفارش قبول فرما یا اللہ اس کے مطالق میری سفارش قبول فرما یا اللہ میں نے اسے شہوت سے رکھے رکھا اللہ اسے غلط کاموں سے رکھے رکھا یا اللہ میں نے اسے بھوک اور پیاس سے رکھے رکھا یا اللہ اس کے مطالق میری سفارش قبول فرما قرآن ہے گا اللہ اس کے مطالق میری سفارش قبول فرما یا اللہ میں نے اسے رات سونے نہیں دیا اللہ کی عامل لیل کرتا رہا اللہ اس کے مطالق ہمارے سفارش قبول فرما تو حدیث میں آتا ہے اللہ ان دونوں کی سفارش قبول کر کے بندے کو جنت دے دے گا اللہ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ دیا ہے تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کو راضی کر لیں جس قدر ہوں یہ لیلہ تر قدر کی راتیں بہت ہی قریب ہیں ہمیں چاہیے اس میں جس قدر نے کیا ہوں ساری رات قیام کریں اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں جو انہیں گناہ کی ہیں جو انہیں غلطیاں کی ہیں خطائیاں کی ہیں تو ان سے معافی مانگیں جو غلطیاں خطائیاں کی ہیں اللہ سے ان کی معافی مانگیں تو اللہ کریم قرآن میں بھی فرماتے ہیں فرمایا اے لوگو جو تم نے زیادتیاں کی ہیں اے لوگو جو تم نے غلطیاں خطائیاں کی ہیں اللہ کی رحمت سے امید نہ ہو نا امید نہیں ہونا اللہ کی رحمت سے جو تم نے زیادتیاں کی ہیں جو تم نے چگل خوریاں کی ہیں جو تم نے زنا کی ہیں جتنے سارے گناہ کی ہیں لیکن اللہ کی رحمت سے کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے ایک مثال بھی ہے نا ایک مقولہ بھی ہے کہ صبح کا بھولا ہوا ہے شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے اگر آدمی صبح کو چلا جائے شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے تو میرے بھائیوں اسی طرح اللہ کریم فرماتے ہیں جو تم نے زیادتیاں کی ہیں اپنے نفسوں کے اوپر جو تم نے ظلم کی ہیں جو تم نے گناہ کے کام کی ہیں اور میرے ساتھ معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا میں اتنا بڑا غفور الرحیم ہوں اتنا بڑا غفور الرحیم اتنا معاف کرنے والا کوئی لانتان نہیں ہے ایک بار آجو در کے اوپر اور پکی توبہ کرلو سچی توبہ کرلو کہ اندہ کے بعد ایسا نہیں ہوگا اللہ کریم فرماتے ہیں میں اتنا بڑا غفور الرحیم ہوں کام کیا کرنا ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی لانتان نہیں چالیس سال کے گناہ ہوگے پچاس سال کے گناہ ہوگے کرتا کرتا ساری بابا ہوگیا ساری زندگی گناہ ہمیں گزر گئی اللہ کریم فرماتے ہیں کوئی لانتان نہیں شرط ہی ہے کہ بھضو کر کے دور کا نماز پڑھو اور اللہ سے توبہ کرلو اللہ اندہ کے بعد ایسا نہیں ہوگا اللہ کریم فرماتے ہیں اتنا بڑا غفور الرحیم ہوں کوئی لانتان نہیں دوں گا اتنا بڑا مئربان ہوں جو تم نے ستر سی سال تک گناہ کرتے رہے ہو ان کو صرف معاف نہیں کروں گا بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں آئیے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں آج اللہ نے موقع دیا ہے آج اللہ نے چانس دیا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوطی کے ساتھ جوڑیے تو اللہ سے دعا ہے میں نے جو کچھ بیان کیا اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما توفیقی اللہ باللہ آمین 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 موسیقا 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 موسیقا